السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے اور حج کے متعلق یہ ستائیسوہ سبق ہے مدینہ منورہ کے عادات بیان کر رہا ہوں دھیان سے سنیے جب مدینہ منورہ کے دیوارِ نظر آئیں اور جب مدینہ منورہ میں داخلہ ہو اور مدینہ کے حرم میں داخلہ ہو یہ دعا ضرور مانگئے اے اللہ یہ تیرے نبی کا حرم آ گیا اس کو تو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی سے بچنے کا سبب بنا دے اس کے بعد اس پاک شہر کی خیر و برکت حاصل ہونے کی دعا کیجئے اور اس کے آداب بجا لینے کی توفیق کی بھی دعا کیجئے اور کسی نامناسب حرکت میں ابتلاع سے بچنے کی بھی دعا کیجئے اور خوب دعائیں کریں مدینہ منورہ کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں کبھی دل میں یہ نہ ہوئے کہ یہاں کی دہی میں کھٹا پل ہے ہمارے ہاں دہی بہت اچھی ہے اس قسم کے جملے ہر کس سے کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیجئے اور اگر پہلے میسر نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کر لیجئے غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لیجئے لیکن اولا غسل ہی ہے کہ جتنی نظافت اور طہار زائد ہوگی اتنا ہی افضل ہے اس کے بعد بہترین نباس پہلئے اور خوشمو لگائیے جیسا کہ عیدین یا جمعہ کے لیے تیار جمعہ کے لیے ہم کرتے ہیں مگر توازو اور انکسار اور توازو یہ ملحوظ رہنا چاہیے تفاخر تکبر عجب بڑائی نہ آنے پائے ایک قصہ سن لیجئے قبیل عبدالقیس ایک قبیلہ تھا جب اس کا وفد مدین ابن ورہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر سب لوگ شاق اور استراب میں اوٹوں سے کود پڑے اور اوٹ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑ پڑے لیکن اس وفدے کے جو رئیس تھے منظر ابن عائز رضی اللہ تعالی عنہ وہ اوٹوں کے ساتھ جائے قیام پر پہنچے اور اپنا اور سب ساتھیوں کا سامان جمع کیا اور احتیاط سے رکھا پس کے بعد غسل کیا نئے کپڑے پہلے اور اہستہ اہستہ وقار کے ساتھ مسجد نبی میں حاضر ہوئے اول دو رکع تحیت المسجد پڑی اور دعا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آداء کو بہت پسند فرمایا اور رشاد فرمایا کہ تم میں دو خسلتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہیں ایک حلم یعنی بردباری دوسرا وقار یہ قصہ مظاہر حق میں لکھا ہوا ہے جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں حضر کے سفر میں ہیں دروش شریف بہت پڑھے بہت پڑھئے دروش شریف خاص طور سے مدینہ کے قیام میں تو جو وقت فارغ ملے دروش شریفی پڑھنا چاہیے ادھر دروش کی باتوں میں نہیں لگیے میرے ساتھ ایک مرتبہ تو دروش پڑھے لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار كلما ذكره الذاکرون وكلما غفل انذکره الغافلون یہ دروش ایک مرتبہ تو پڑھیں لیجئے پھر جتنی حمد ہو پڑھتے رہیے اب آخر میں ایک نصیت سن لیجئے بہت دھیان سے نصیت سنیے بہت دھیان سے سنیے بہت دھیان سے سنیے کہ اگر اطاعت کے اندر اللہ کے حکامات کو پورا کرنے میں سستی محسوس ہوتی ہے اور دل میں یہ لگتا ہے کہ بہت سستی آرہی ہے نماز پڑھنے میں مزا نہیں آرہا قرآن پڑھنے میں مزا نہیں آرہا عبادت کرنے میں مزا نہیں آرہا سمجھ لینا یہ دلیل ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی سستی دو وجہ سے آتی ہے ایک تو ایک آدمی بیمار ہے تو اس وجہ سے سستی آتی ہے کبھی چلو میں طبیعت خراب ہے سر میں درد ہے کوئی جی نہیں لگ رہا تو وہ تو معذور ہے لیکن ایک سستی غفلت کی وجہ سے آتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا منافقین کی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھڑے ہونے پسند ہی نہیں کیا ان کو یہ سیل علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے میں سستی آئے تو فوراں استغفار کر لو کوئی قرآن شریف پڑھنے میں سستی لگے تو فوراں استغفار کرو اللہ سے کہو کہ اللہ تم اسے ناراض کیوں ہو گیا تم اسے ناراض کیوں ہو گیا تم اسے ناراض کیوں ہو گیا اور اللہ کی حکمات تو پورا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکمات کو پورا کرنی کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو اللہ خوش ہے کارے کام بن گئے اللہ نہ خوش ہے تو کوئی کام نہیں بنے گا اتنا ذہن میں رکھنا اس لئے اللہ کی ناراضگی سے بچنی کہ ہم کوشش کریں آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین